جوہار دوستو آپ سبی کا ایک بار پھر سے سواگت ہے میرے اس چینل منڈاری نیو جگت میں دوستو ہمیسا کی طرح میں آدیواسی سے جڑے ہر چھوٹے سے چھوٹے اور بڑے سے بڑے خبر کو آپ تک پہنچانے کی کوسس کرتا ہوں تو دوستو آپ سب کو یاد ہوگا کہ کچھ دنوں پہلے میں نے ہمارے آدیواسیوں کے سب سے بڑے اور سب سے مہان نیت منموہنسا بٹی جی کے ندھن پر ایک ویڈیو بنائی تھے جس میں میں نے ان کے ندھن کے پیچھے یعنی ان کے مرتیوں کے پیچھے کا رہش سے میں نے بتایا تھا اور اس میں میں نے آپ لوگوں سے جسٹیس پھور منموہنسا بٹی کر کے آپ لوگوں سے میں نے سوال کیا تھا کہ کیا یہ چیز غلط ہوا یا صحیح اور ان کو نیای ملنا چاہیے یا نہیں تو دوستو آج کے جو ویڈیو ہے یہ منموہنسا بٹی سے ہی جڑی ہوئی ایک گھٹنا جو دوسرے دیس یعنی کی بھارت سے باہر ایک آدیواسی چھیتر والا دیس پیرو جہاں پر ایک گھٹنا اسی طرح کی گھٹی ہے جہاں کے نیتا کوویڈ نائنٹین کے قارن ان کی میتی ہو گئی اور ان کے سو کو وہاں یعنی ان کے نیڈ بوڈی کو وہاں دفنا دیا گیا اس کے بعد وہاں کے جنتا آکروس میں آگئی اور انہوں نے کچھ ایسا کیا جو ساید ہمیں بھی بھارت میں اپنے مہان نیتا منموہنسا بٹی جی کے لیے کرنا چاہیے تو دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم اسی گھٹنا کے بارے میں بات کریں گے کہ پیرو میں وہاں کے آدیواسیوں نے ایسا کیا کیا کہ وہاں کے پولیس پرشاشن نے ان کے سامنے گھٹ نے ٹیک دیئے تو دوستو ویڈیو بہت ہی زیادہ نولیسفول اور انٹریسٹنگ ہونے والی ہے تو پلیس اس ویڈیو کو پورا دیکھنا اور چینل پر نئے ہو تو یار چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دو کیونکہ اسی طرح کے ویڈیو میں ہمیسا اس چینل پر سیئر کرتے رہتا ہوں تو چلی دوستو شروع کرتے ہیں آج کا یہ ویڈیو تو دوستو سب سے پہلے ہم بات کریں کہ منموہنسا بٹی کے بارے میں تو دوستو میں نے اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ یہ مجد پردیس کے ایک مہان نیتا یعنی کہ منموہنسا بٹی جی کا اچانک مجد پردیس کے ایک اسپتال میں ان کی مٹی ہو جاتی ہے اور دوستو اس اسپتال کے پرشاشن اور چکسک اور وہاں کے پولیس پرشاشن نے منموہنسا بٹی جی کے پارتیو سریر کو بینا ان کے فیملی میمبر کو دیکھے بینا اور ان کے جنتا کو بینا دیکھے بینا ان کے باڈی کو جلا دیا گیا جس کے اوپرانت یہ ہوا کہ وہاں کی جنتا آکروس میں آگئی تو دوستو اسی پر میں نے ویڈیو بنائی تھی اور آپ کو اگر یہ ویڈیو پورا دیکھنا ہے تو یہ ویڈیو آپ کو اوپر آئی بٹن پر مل جائے گی یا پھر نیچے ڈکسکرپسن باکس پر میں اس کا لنک آپ کو سیئر کر دوں گا آپ وہاں سے جا کر اسے دیکھ لیجئے گا تو چلیے بات کرتے ہیں آج کے ہمارے اس ٹاپک کے بارے میں تو دوستو بات ایسی ہے کہ پیرو کے ایکوارڈور میں امیجونین آدیواسی جنجاتی کے لوگوں نے ان کے مہان نیتا کے کورونا وائرس یعنی کوویڈ نائنٹین کے سنکرمن سے مرتیو ہونے کے بعد ان کے ڈیڈ بوڈی کو دینے کی مانگ کو لے کر انہوں نے چھے لوگوں کو وہاں کبجہ کر لیا تھا اور اس کے اوپراند وہ سارے لوگ سرکاری کرمچاری تھے یعنی کہ اس دیس کے گورنمنٹ آفیسر تھے تو دوستو بات یہ ہے کہ پیرو میں آدیواسیوں کے سب سے مہان نیتا کہ مرتیو کوویڈ نائنٹین کے قارن ہو گئی اور اس کے اوپراند وہاں کے پرشارسنوں نے اسے بینا ان کے درشکوں کو دیکھے بینا اور انتیم درشن کیے بینا ان کے ڈیڈ بوڈی کو دفنا دیا گیا لیکن اس کے اوپراند وہاں کے جو لوگ تھے ان میں ایک آکروس ہو گیا اور انہوں نے اس کے خلاف آواز اٹھائے لیکن دوستو اس کے بعد بھی جب انہوں نے دیکھا کہ وہاں کے پرشارسن ان کے مہان نیتا کے پارتھیو سرور کو انہیں واپس نہیں کر رہی ہے تو ان لوگوں نے وہاں کے چھے لوگوں کو ہراست میں لے لیا یعنی کہ چھے لوگوں کو بندھگ بنا لیا جس میں دو پولیس افسر دو سینک اور دو ناغریک تھے لیکن دوستو اس کے بعد کیا ہوا کہ ایکوڑ اور سرکار نے آدیواشیوں کے اس مانگ کو قبول کر لی اور انہوں نے ان کے مہان نیتا کے ڈیڈ بوڈی کو پورے اچھی طرح سے پورے عجت کے ساتھ آدیواشی جنجاتیوں کو لوٹا دیا گیا دوستو پیرو دیس کے آنترک منتری ماریا پاولا نے ٹوٹر کر کر کہا کہ دچھن پورو ایکوڑور میں ایمیجن جنگل میں پاستہ پرانت میں اگوا ناغریکوں کے مکت ہونے کے بعد ان کی چکت سا جانچ کی گئی اور کہا کہ پولیس کمانڈر جنرل پیٹریسیا کریلا کے نیترد میں اگوا لوگوں کو مکت کرنے کے لیے جنجاتی کے لوگوں سے باتچیت بھی کی گئی اور دوستو آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ ان چھے لوگوں کو اپہرن کرنے کے لیے لگ بھگ چھے سو لوگوں کی بھیڑھ تھی تو دوستو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ پیرو دیس کے لوگوں یعنی کہ آدیواسی لوگوں میں ایکتہ کتنی ہے کہ انہوں نے اپنے مہان نیتا کی پارتیو سریر کی انتیم درسن کے لیے اتنا بڑا قدم اٹھایا اور وہاں کے سرکار کو ان کے لیے ان کے سامنے جھکنا پڑا اور ان کی مانگ کو پورا کرنا پڑا دوستو میرے کہنے کا مطلب یہی ہے کہ اگر ہم بھارت دیس کے آدیواسیوں میں بھی اسی طرح کی ایکتہ ہو تو ساید ہمارے جو مانگ ہے ہمارے جو ڈیمانڈ ہے اسے سرکار کو پورا کرنے کے لیے سمرت ہونا ہی پڑے گا تو دوستو آج کے اس ویڈیو میں بس اتنا ہی میں نے بس اس ویڈیو کے دوارہ آپ لوگوں کو یہی بتانا چاہا کہ آدیواسیوں میں ایکتہ بنائے رکھے تب ہی ہم سب ایک ہیں ورنہ دیرے دیرے آدیواسی بھکھر سا جا رہا ہے تو دوستو آپ کا اس پر کیا سجا ہوئے آپ مجھے ضرور کمنٹ کریں اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور دوستو جتنا ہوسے کہ اس ویڈیو کو سیئر کریں چینل پر نہیں ہوتے اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دے کیونکہ میں اسی طرح کی ویڈیو ہمیشہ اس چینل پر سیئر کرتے رہتا ہوں تو چلیے دوستو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا دھیان رکھیں جہار جہین دوستو